موسیقی 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 جو عورت بھاوی کے سامنے آئی تھی بہت تیج تیج رو رہی تھی نانا جی کو لگو کی بہت جرور کسی مجدور کی پتنی ہوگی جو راستہ بھتت گئی ہے راستہ سنسان تھا اسی لئے انہوں نے سوچا کی اس محلہ کی مدد کی جائے انہوں نے اس عورت سے پوچھا کی وہ یہاں اکیلے کیا کر رہی ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور جوڑ جوڑ سے رونے لگی ایسا لگ رہا تھا مانو سارا جنگل اس کی آواز سے گونج رہا ہو نانا جی نے پوچھا کہ اس کا گھر کہاں ہے تو بھی بہت کچھ نہ بولی نانا جی نے اسے بولا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو صبح تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا وہ نانا جی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی اور گاڑی کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی ریتی ریواج کے کارن اس نے اپنے سر پر گھونگر ڈال رکھا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا گاڑی پر سب نانا جی کا انتجار کر رہے تھے جیسے ہی گاڑی کی آواج آئی سب بھاگ کر اکٹھا ہو گئے جب اس مہلا کے بارے میں گھر میں پوچھا گیا تو نانا جی نے ساری کہانی بتائے نانا جی نے کہا آج کھانا یہی بنا دے گی لیکن میری ماں کو اس مہلا پر شک ہو گیا انہیں لگا کہ یہ کوئی چور ہے جو گھر کا سامان چُرہ کر بھاگ جائے گی ماں نے اسے رسوئی میں جا کر کھانا بنانے کو کہا وہ بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چلی گئی رسوئی میں سے عجیب سے آواجیں آ رہی تھی بس رسوئی میں سارا سامان رکھوا کر میری ماں نے اسے کہا کہ سب بھوکے ہیں اسی لیے جلدی کھانا بنا دے اسے رسوئی میں بھیج تو دیا لیکن ماں کا من ابھی بھی شانت نہیں ہوا دس منٹ بعد ماں رسوئی میں پہنچی تو دیکھا ابھی وہ تھیلے میں سے مچھلیاں نکال ہی رہی تھی یہ دیکھ کر ماں کو گصہ آ گیا انہوں نے اسے بولا کہ ابھی تک تم نے کھانا بنانا شروع نہیں کیا کب بنے گا اور کب ہم کھائیں گے اس مہلہ کا چہرہ ابھی بھی دھکا ہوا تھا اسی لیے کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا ماں اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتی رہی لیکن انہیں اس کی جلگ بھی دکھائی نہیں دی ماں نے کہا کوئی جرورت ہو تو بلا لینا لیکن پھر بھی بہ کچھ نہیں بولی انہیں لگا کہ شاید انجان لوگوں سے ڈر رہی ہوگی ماں رسوئی سے چلی گئی لیکن جب دس منٹ بعد وہ پھر باپس آئی تو رسوئی کا درشے دیکھ کر ماں ڈر گئی ان کے پیر جیسے وہیں جم گئے ان کے گلے کی آواج نہیں نکل رہی تھی انہوں نے دیکھا وہ عورت رسوئی کے سلیب پر بیٹھ کر کچھی مچھلیاں کھا رہی ہے ساری رسوئی میں ہڈیاں اور ماس کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں اس کے سر کا گھونگھڑ بھی اترا ہوا تھا اس کا چہرہ بہت کوفناک تھا بال بہت بڑے اور ناکھون ایک دم کالے وہ مچھلیاں کھانے میں مگن تھی اسی لیے اس کا دھیان ماں پر نہیں گیا ماں بھی چلائی نہیں کی کہیں وہ اور زیادہ خطرناک نہ ہو جائے ماں نے ایک تھال اٹھایا اور وہ چول ہی میں سے جلتا ہوا کوئلا اٹھا کر اس کی طرف دھوڑی کوئلا اس چوریل پر فیک دیا آگ کی جلن کی وجہ سے ورڈائن تیج تیج آوازیں نکالنے لگی اس کی آواز سن کر سارا گھر ایک اٹھا ہو گیا اسے آگ دکھا کر گھر سے باہر نکالا گیا اس کی آواز اتنی تیج تھی کہ آسپاس کے لوگوں کا بھی باہر جمعورہ لگ دیا ورڈائن لوگوں کی بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے جنگل کی طرف دھوڑی سارے لوگ در کے مارے کام پرہے تھے اور میری ماں کی ہمت کی داد بھی دے رہے تھے کہ اگر انہوں نے صحیح سمیہ پر کوئلے سے اس ڈائن کو بھگایا نہیں ہوتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا